ایک باغ میں پھولوں کی کتاروں کے درمیان بسی ہوئی زمین میں گوبی کے پانچ بچے نکلے ہر ایک کی علاگ الگ شخصیت تھی چھوٹے چھوٹے سبز پتوں اور سفید سروں کے ساتھ وہ ہنستے اور سورج کی روشنی میں کھیلتے ان کی ہنسی باغ میں گونچ رہی تھی ایک دن پریوں کے جھنڈے گوبی کے بچوں کو دیکھا وہ ان کی معصومیت اور خوشی سے خوش ہو گئی پریوں اپنے نازک پروں کے ساتھ سورج کی روشنی میں چمکتے پھول گوبی کے بچوں کے گرد ککس کرتی اور گانا گاتی ایک رات ایک شرارتی جینوم باغ میں آیا اور گوبی کے بچوں اور پریوں سے پھیلنے والی خوشی سے حسد کرنے لگا اس نے پھول گوبی کے بچوں پر جادو کیا اپنے دوستوں کے حفاظت کے لیے پریوں نے جادو پر روشنی ڈالی اور جادو کو ختم کیا تاکہ گوبی کے بچے اپنے گھر میں ترقی کریں اس دن کے بعد پھول گوبی کے بچوں اور پریوں کے درمیان رشتہ اور مضبوط ہوا ان کی دوستی جادوی باغ میں روشنی اور محبت کی روشنی کا کام کرتی رہی جو کھلتے پھولوں اور پھڑ پھڑاتی دلیوں کے درمیان وہ ہمیشہ خوش رہے السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو مور اور پری کی کہانی سناؤں گی جنگل میں ایک خوبصورت مور کا جوڑا رہتا تھا ان کے پانچ بچے تھے مور جنگل میں بہت خوش تھے لیکن ایک دن مور کے بچے کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے وہ جنگل سے دور نکل گئے اور موسم بھی خراب ہو رہا تھا اسما پر بادل آ گئے بچوں کے ماں باپ مور اور مورنی اپنے بچوں کو ڈھوننے لگے اور بچے انہیں کہیں دکھائے نہ دیئے مورنی پریشان ہو گئی کیونکہ بچے ابھی چھوٹے تھے مور نے مورنی کو تسلی دی کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا تم تسلی رکھو اچانک ایک پری وہاں نمودار ہوئی اس نے پوچھا اے خوبصورت مور اور مورنی تم دونوں پریشان کیوں ہو کیا بات ہے مور نے سارا واقعہ بیان کیا پری بولی آپ دونوں پریشان مت ہو میں آپ کی بچے آپ کو لا دیتی ہوں پری ہائیب ہوئی اگلی ہی لمحے مور کے بچوں کے ساتھ دوبارہ نمودار ہوئی مورنی اور مور اپنے بچوں کو دے کر بہت خوش تھے انہوں نے پری کا شکریہ آدھا گیا اور پری بچوں کی بہت اچھی دوست بن گئی ہمیں اس کا ہونے سے سبق ملتا ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرو جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا جس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا ہاتھی اور اس کا بچہ دن رات گھاس ویہرہ کھا کر گزارا کرتا اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش رہتا ایک دن شدید بارش ہوئی اور ہاتھی کا بچہ تھنڈ کی وجہ سے بہت سافت بیمار ہو گیا اور ہاتھی بہت پریشان ہو گیا کہ آخر اس بچے کو کیا مسئلہ ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہاتھی سوچتا رہتا اور ہر وقت پریشان ہی پریشان رہتا ایک دن پریہ جنگل کے پاس سے گزر رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھی اپنے بچے کے پاس بیٹھا رو رہا ہے پریہ ہاتھی کے قریب گئیں اور پوچھا کہ کیا بات ہے پیاری ہاتھی تم کیوں پریشان ہو اور رو رہی ہو ہاتھی نے کہا میرا بچہ بیمار ہے بہت دنوں سے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا پری نے کہا پریشان وقت ہو پیاری ہاتھی پری نے اپنے جادو کی ساتھ ہاتھی کے بچے پر جادو کیا اور بچہ ٹھیک ہو گیا ہاتھی بہت خوش ہوا ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ مسئیبت کے وقت دوسروں کی مدد کرنی چاہئے پریشان میں ایک خوبصورت گولڈن پری رہتی تھی گولڈن پری ہوا میں رکس کرتی گانے گاتی ایک دن وہ آسماء میں اڑ رہی تھی اس کا گولڈن پاک نیچے زمین پر گر گیا اور وہ پریشان ہو گئی وہ اپنا پاک ڈھونڈنے کے لئے زمین پر اتری اس کا پاک سونے کی طرح چمک رہا تھا جو ایک کبوتر دیکھ رہا تھا جب تک پری زمین پر اتری اس کا پاک ایک کبوتر نے اٹھایا اور وہ اپنے گھونسلے میں لے گیا پری اپنا پاک ڈھونڈے ڈھونڈے کبوتر کے پاس گئی اور پوچھا کیا آپ نے میرا پاک یہاں دیکھا ہے کبوتر نے پری کو سونے کا پاک دکھایا پری نے کہا یہی میرا پاک ہے پری نے کبوتر کا شکریہ ادا کیا اور کبوتر کو تحفہ دیا ایک پیانا سا گھر جو بہت خوبصورت تھا اور پھر پری ہائی ہو گئی اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ چیک کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے شکریہ گھاس کے میدان میں چیونٹیوں کا ایک جھون تھا چیونٹیاں سارا دن میند مشکت کرتی اور کھانا کھٹھا کرتی چیونٹیوں کی کالونی کے ساتھ مینڈک بھی ایک طلاب میں رہتے تھے چیونٹیاں اپنے لیے جو بھی کھانا کھٹھا کرتی وہ مینڈک آتے اور کھا جاتے چیونٹیاں مینڈکوں کی اس بات سے بہت پریشان تھی ایک دن چیونٹیوں نے سوچا کیوں نہ ہم مینڈکوں کے بادشاہ کے پاس جائیں اور اپنا مسئلہ ان کے پاس رکھیں کہ مینڈک ہمارا کھانا چڑھا کے کھا جاتے ہیں وہ سب اس بات پر راضی ہو گئیں اور وہ سب بادشاہ مینڈک کے پاس آئیں انہیں سارا واقعہ بیان کیا بادشاہ مینڈک اپنے خاندان پر بہت حسا ہوا اور سب کو یہ کہا کہ آج کے بعد چیونٹیوں کو کوئی تنگ نہیں کرے گا یہ سب ماجرہ ایک پری دیکھ رہی تھی وہ سب کے سامنے نمودار ہوئی اور مینڈک بادشاہ کے اس بات پر اسے توفہ دینے کا فیصلہ کیا ایک خوبصورت محل جسے مینڈک بادشاہ دے کر بہت خوش ہوا اور چیونٹیاں اپنے گھروں میں خوشی خوشی رہنے لگیں اور پری غائب ہو گئی تو بچوں ہم اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اگر اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا دریاء کے کنارے بطخوں کا ایک جھنڈ رہتا تھا ایک دن پریہ آسمان سے جنگل میں اتریں انہوں نے دیکھا کہ دریاء کے کنارے بطخوں کا جھنڈ پانی میں تیر رہا ہے اور نہا رہا ہے پریہ بطخوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی پریوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی دریاء میں نہا لیں وہ دریاء کے کنارے گئیں جہاں بطخوں کا جھنڈ نہا رہا تھا پریوں نے بطخوں سے کہا کیا ہم آپ کے ساتھ نہا سکتی ہیں اور اچھی دوست بن سکتی ہیں بطخوں کے جھنڈ نے کہا جی ہاں پیاری پریوں کیوں نہیں آج سے ہم بہت اچھی دوست ہیں آپ ہمارے ساتھ دریاء میں نہا سکتی ہیں پریوں نے بطخوں کی جب یہ بات سنی تو خوشی کے گیت گانے لگی اور بطخوں کے ساتھ دریاء میں نہانے لگی بطخوں کے جھنڈ میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو نہ زیادہ تیر سکتا تھا اور نہ پانی میں کھیل سکتا تھا کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا وہ تیرتے تیرتے کہیں آگے نکل گیا بچے کی ماں بطخ رونے لگی پریوں نے کہا پرشان مت ہو پیاری بطخ ہم آپ کے بچے کو ابھی لا دیتے ہیں پری نے اپنی چھڑی سے جادو کیا اور بچہ تیرتا ہوا اپنی ماں بطخ کے پاس واپس آ گیا بطخوں نے پریوں کا شکریہ ادا کیا السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو پری اور معصوم چڑیا کی کہانی سناؤں گی ایک دن پریوں کے جنگل میں ایک درخ پر خوبصورت چڑیا بیٹھی تھی ادھر ایک شکاری جنگل میں آیا اس نے چڑیا کو درخ پر بیٹھے دیکھا تو نشانہ لگایا چڑیا شکاری کے نشانے سے زخمی ہو گئی اور زمین پر گر گئی دوسری طرف شکاری کو شیر کے دہاننے کی آواز سنائی دی اور شکاری بھاگ گیا اور اچانک وہاں ایک پری نمودار ہوئی اس نے زخمی چڑیا کو اٹھایا اور پری کی چڑی کی لہر کے ساتھ چڑیا کو ٹھیک کر دیا چڑیا بہت خوش ہوئی چڑیا نے پری کا شکریہ آدھا کیا اور وہ دونوں اچھی دوست بن گئی اور پھر پری خائب ہو گئی ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ مسیبت کی وقت کسی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو ایک پری اور بلی کی کہانی سناؤں گی چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں ایک دن ایک خوبصورت پری جنگل میں اتری وہاں اسے ایک معصوم خوبصورت سی بلی نظر آئی پری بلی کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے پیاری بلی بلی بولی پیاری پری میں بیمار ہوں میری دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے مجھے ایک ہفتے سے بخار ہے پری بولی پیاری بلی میں ہوں نا پری نے بلی کو اٹھایا اور اپنی چھڑی کے ساتھ ایک جادو کیا اور بلی بالکل ٹھیک ہو گئی بلی نے پری کا شکریہ ادا کیا اور وہ پری خائب ہو گئی بچوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسیبت کے وقت ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اسلام علیکم بچوں آج میں آپ کو یہ غریب لکڑھارے اور پری کی کہانی سناؤں گی ایک دن دریا کے کنارے ایک لکڑھارا لکڑیاں کٹ رہا تھا اس کے پاس سے ایک شرارتی گلہری گزری لکڑھارا ڈر گیا اس نے سمجھا کہ کوئی بہت بھیانک چیز اس نے دیکھی ہو در کے مارے اس کا کلہارا دریا کے اندر گر گیا وہ بہت غریب تھا اور رونے لگا اچانک ہاں یہ خوبصورت پری آئی جو یہ سب منظر دیکھ رہی تھی کیونکہ پری اس درخت پر رہتی تھی پری نے کہا غریب آدمی تم رو مت میں تمہیں تمہاری کلہاری لا دیتی ہوں پری نے اپنی چھڑی سے جادو کیا اور کلہارا لکڑھارے کے ہاتھ میں تھا لکڑھارا سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پری نے اسے الویدہ کہا اور غائب ہو گئی ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہئے سبسکریب آمی چانل سبسکریب آمی چانل سبسکریب آمی چانل